یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین ارامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین ارامین دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے میں انصار عزیز ندوی آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹیم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہمترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تب پھیلانی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں اداری کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین گرامی پہلے خبر کی جانی بڑھتے ہیں تعلیم اداروں میں ہجاب پہن کر داخلے پر روک لگانے کی کرناٹک ہائے کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی مختلف ارضیوں پر پیر کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے جشٹس ہیمنت گپتہ اور جشٹس سیدان شودھولیا کی بینچ نے معاملے کی ملتوی کرنے اور دوسرے دن سماعت مقرار کرنے کے ارضی کے اپیل کو ٹکرا دیا ہے کرناٹک ہجاب معاملے میں ارضی گزار نے جب پگڑی کا حوالہ دیا تو سپریم کورٹ نے اس سے انکار کرتے ہوئے پگڑی کا معاظنہ ہجاب سے نہیں کیا جا سکتا جشٹس ہیمنت گپتہ نے کہا کہ پگڑی صرف مذہبی ڈریس ہے میرے دادا وقالت کرتے ہوئے اس کو پہنا کرتے تھے پگڑی کو صرف مذہب سے نہیں جوڑیے جشٹس ہیمنت گپتہ نے وکیل سنجھے ہگڑے سے سوال کیا اور کہا کہ اگر ایکٹ میں ڈریس کورٹ پر بندوبست نہیں ہو تو سرکار اس طرح کا بندوبست کر سکتی ہے یا نہیں ہگڑے نے کہا کہ بنیادی حقوق کی قیمت پر ایگزیکیوٹی پاور کا استعمال نہیں کیا جا سکتا جشٹس ہیمنت گپتہ نے کہا کہ کیا اس صورت ہو سکتی ہے جہاں لڑکیوں کو مڈی پہنی کی اجازت جیس آ سکتی ہے یا وہ جو چاہیں پہن سکتی ہیں اگر سرکار کی ذرے اسکول ڈریس کورٹ لاغو کرنی کی کوئی پاور نہیں ہے نازیدہ مدیہ پردیش وقت بورڈ انتخاب پر جبلپور ہائے کورٹ نے روک لگا دی ہے بورڈ انتخابات کو لے کر ریٹرننگ افسر کے ذرے کی گئی بے زابط کی اور نہ اہل لوگوں کو بورڈ کا میمبر نامزد کیا جانے کے خلاف جبلپور ہائے کورٹ میں پانچ ارضیاں داکر کی گئی تھی ہائے کورٹ نے سبھی ارضیاں پر یہ اقساہ سماعت کرتے ہوئے ریٹرننگ افسر کی ذریع کی گئی بے زابطگی پر جہاں نارزدگی کا اظہار کیا انہیں ہٹا کر دوسرا ریٹرننگ افسر بنانی کی ہدایت بھی جانی کر دی ہے ناظرین درست سپریم کورٹ نے مرکز اور الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ایک ارضی پر جواب طلب کیا ہے جس میں مذہبی معنی رکھنے والی سیاسی جماعتوں کے نام اور نشانات کو منسوخ کرنے کی درخواست کی گئی ہے سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو بھی کاروائی میں حصہ لینے کی اجازت دی ہے اس معاملے کے اگلی سماعت 18 اکتوبر کو ہوگی اب زمین میں جسٹس ایم آر شاہ و کرشنا مراری کی بینچ یو پی شیعہ وقبورٹ کے سابق چیئرمن وصیم احمد رزوی کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی ہے اپنے درخواست میں رزوی نے دعویٰ کیا کہ انتخابات کے دوران ووٹ مانگنے کے لئے مذہبی علامتوں یا ناموں کا استعمال عوامی نمائندگی ایٹ کی دفعات کے خلاف ورزی ہے اور یہ آئین کے تحس سیکولیزم کے اصول کے خلاف ہے ناظرین قومی راجدانی دہلی میں واقعی سی کے برلہ اسپیتان میں ایک انتہائی نایاب معاملہ سامنے آئے یہاں ڈاکٹرون ایک بتیس سالہ خاتون کے پیٹ سے لیپروسپک سرجری کے ذریعے فوٹبال کے سائز کا ٹیومر نکال دیا جو پیٹ میں درد کے ساتھ آئی تھی نایاب ٹیومر کا وزن چار کلو گرام بتایا جا رہا ہے ناظرین ادھر پردیش کی جیلوں میں ایچ آئی وی وائرس پھیننے کا خطرہ لگاتار بڑھ رہا ہے بارہ بنگ کی جیل میں گوشتہ یک ماہ میں چھبیس قیدی ایچ آئی وی پوزیٹیو پائے گئے ریاست کی محکمی سے ہتھ نے جیل انتظامے کو خطل کے ان متاثرہ قیدیوں کو لکنوں کے یہ آر ٹی سینٹر سے علاج کرانے کو آیا ہے جیل کی جیل میں محکمہ مزید ایک کیمپ لگانے جا رہا ہے جس میں خاتل قیدیوں کی جانچ کی جائے زلاف سر برائے امراض تبدق وینود کمار دہرے نے کہا ہے کہ جیل میں تین کیمپوں کی دوران قیدیوں کی درمیان ٹی بی اور ایچ آئی وی ٹیسٹ کی ریزلٹ سامنے آئے ہیں ناظرین ادھر قومی راجدہ نے دہلی کی مبینہ شراب گھوٹالوں کے تعلق سے چھاپا ماری کا سلسلہ لگاتا جاری ہے سمن منگل کے روز ییڈی نے دہلی سمیت کئی ریاستوں میں بی ایک وقت 35 مقامات پر چھاپے مارے دہلی کے علاوہ ییڈی نے گڑگاؤں لکنوں حیدراباد ممبئی بنگلور اور پنجاب کے شہروں میں بھی چھاپے مارے تحقیقات ایجنسی کی نشانے پر شراب کے تاجر ہیں ایڈی کی اس کاروائی میں دہلی کے نائے وزیراعلا منیش سی سودیا کا گھر بھی گھر شامل نہیں ہے نازیدہ چین کے جنوب مغربی سوے سیچوان میں پیر کوئی شدید زلزلے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر پریزٹ ہو گئی ہے کلیس خدرت حادثے میں کم از کم سات افراد کی موت ہوئی تھی دوپیر ایک بجے کے قریب آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر چھے آشارے چھتی زلزلے کا مرکز دس کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا گنجی طبطی خود مختار رسونئی میں سینتیس اوریا آن شہر کے شمین کاؤنٹی میں اٹھائیں سفراد حلاق ہوئے ہیں نازیدہ صدر عجب تیردگان نے روس پر پابندیوں کی باعث پیدا ہونے والے توانائی کے بہران کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے قطع یورپ کو موسم سرما میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہمیں اس وقت خودتی گیس کے حوالے سے کسی قسم کی مشکلات درپیش نہیں صدر عجبان نے بوسنیا، ہرزگونیا، سربیا اور کروشیا پر محیط دور بلقان پر روانگی سے قبل انقرہ کے ہوایڈے پر باز بیاناتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے گہری تاریخی، انسانی اور ثقافتی تعلقات پائے جانے والے اس جغرافیا کے ساتھ مضبوط روابط رکھتے ہوئے کشیدگی کا صدباب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ترک رابطہ تعاونی ایجنسی، ٹیکا، یونس ایمری انشٹیوٹ، معارف فانڈیشن، ترک ہوای فرم، ترکیہ ریڈیو، ٹیلی ویجن کارپریشن اور ہماری بلدیات عملی جامعہ پہنائے گئے منصوبے کے ذرے اس جغرافیا کی ترقی میں ہاتھ بٹھا رہی ہے نازیدہ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو چینی سزشی جنگ پنکا دونوں ممالک کی درمیان تعلقات کی مضبوطی کے حوالے سے تحریری پیغام حصول ہوا ہے سعودی عرب کی اوزادت خواہجہ کے ٹوٹر ایک آئکون پر جاری کردہ بیان کی مطابق نائے وزیر قالجہ ولید الحریجی نے وزارت کے امارت میں ریاض میں چین کے سفیر چین وینکنگ سے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران دونوں دوست ممالک کی درمیان تعلقات اور مقترب شعوبہ منتعلقات کو فروغ دینے کی طریقوں کے ساتھ ساتھ مشترک احمیت یومور پر تبادلے ایک خیال کیا گیا ہے نازیدہ شمالی برکی نفاسوں میں ہوئے دہشتگر دھملے میں 35 آم شہری حلاق ہو گئے حکومت کے مطابق دالہ حکومت داغا ڈاغو جانے والے ایک قافلے کی گزرنے کے دوران سڑک کنار نصب بارودی سرنگ دھماکے سے پھڑ گئے اس دھماکے میں 35 آفراد حلاق اور سنتی زخمے ہو گئے باور رہے کہ ہمسائے ملک مالی میں القائدہ اور دائش سے وابستہ بہت سارے لوگ سندوہذا پندرہ سے متواتے شمالی و مشتقی برکی نفاسوں میں تخریب کاریاں کرتے رہتے ہیں نازیدہ افغانستان کی دالہ حکومت کابل میں دو روسی صفات کاروں سمیت بھی سفراد حلاق ہو چکے مقام میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کابل میں دھماکے سے دو روسی صفات کاروں سمیت بھی سفراد حلا ہوئے دھماکہ روسی صفات کارے کے قریب ہوا اطلاعات کے مطابق قدقش بمبار نے روسی صفات کارے کے دروازے پر خود کو دھماکے سے وڑا لیا تھا دھماکے کے وقت صفات کارے میں ویزے کے حصول کے لئے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی اے گئے ناظرین گرامی آج ہی بات خاص بات میں اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات ہوگی مجھے اجازت نیم سلام علیکم وآلہ وسلم یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بار